جائے شنیدیو مدرو میں سچن شرمہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اور شنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنے آج شروعات پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منعوں کا آمنہ پورن کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا ہم اس ویڈیو میں صرف طولہ لگن کے جاتکوں کے لئے مارچ دوہ جارتیس کے ایسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے مارچ کے مہینے میں سورے اور منگل کا بہت ہی مہتپون راشی پریورتن رہے گا منگل مدھون راشی میں پرویش کریں گے جس کے کارن یہ گوچر آپ لوگوں کے لئے اتینت مہتپون گوچر رہے گا اور اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ان سب ہی مہتپون راشی پریورتن کا آپ لوگوں کے جیون پر کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے تو یدی آپ اگلے بہینے اپنا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پرشنوں کے اتر جلدی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ادھیک سیدھگ لائک کریں جس سے آپ کو بھی لاب ہو سکے اور ادھیک سیدھگ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اس ویڈیو کے لگلگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیریئر سمبندت مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فائننس سمبندت مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبندت مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبندت مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبندت مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کو کس رنگ کے وصر کس دن دھارن کرنے سے لاب ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وست دھارہ نہیں کرنے اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہتپون اپائیوں کی جنہیں مارچ کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ راپت ہوگا تو یہاں پہ کنڈلی کے پرثم بھاو میں سات نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاو میں لے لکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیدی آپ نے کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پرثم بھاو میں لے کے ستھان پر ہندی ملا لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسیک راشیفل مارچ 2023 آپ کے لئے ہے باقی سبھی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سرپرتم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سممند مارچ کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے تیرہ مارچ تک کا سمیہ آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیہ سور رشنی اور بدھ کی یوتی کنڈلی کے پنچم بھاو میں ہے جس کے کارن یدی آپ کی پرموشن کو لے کر پچھلے کچھ سمیہ سے ویلمب چل رہا تھا تو اس میں سکاراتمک فل آپ کو ملیں گے آپ کی مہنت انوسار لاب آپ کو ملے گا کچھ نئے سکاراتمک ویچاروں کا پرواہ ہوگا آپ کے مطروں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی نیا کارے پرارم بھونے کی سمبھاو نہ رہے گی جس کے لاب آپ کو آنے والے سمیہ میں ملیں گے ورطمان سوہیں منگل آپی کنڈلی کے اشترم بھاو میں ہیں جس کے کارنی سمیہ آپ کے سواستے سمبندیت کسی پرکار کا تناؤں بڑھا سکتا ہے جس پر ہم اپنے سواستے سمبندیت سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے اس سمیہ جو جاتک فیملی بزنس کر رہے ہیں ان کے لئے سمیہ کچھ اکسمات لاب دے سکتا ہے پرنتو آپ کے فیملی بزنس کو لے کر تھوڑا تناؤں بھی بڑھ سکتا ہے آپ کے فیملی بزنس میں پارٹنرز کے ساتھ تناؤں بڑھ سکتا ہے اس کا آپ کے فائننس پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہم اپنے آگے کے سیکشن میں چرچہ کریں گے ورطبان سوئے میں راہو آپی کنڈلی کے سبتم بھاو میں ہے جہاں سے راہو کی درشتی آپی کنڈلی کے تیسرے بھاو پر لگنہ بھاو پر اور گیارمی بھاو پر ہوگی جس کے کارن یہ آپ کے نرڑے لینے کی شمتہ کو پر بھاویت کر سکتا ہے آپ اس بہتی کی دنیا کی اچھاؤں کی پورتی کے لیے بھرسک پریتن کریں گے آپ کے مستشک میں دھن ارجت کرنے کی پرورتی بڑھ سکتی ہے راہو اس سمیں میش راشی میں سبتم بھاو میں ہے جس کا سیدھا پر بھاو آپ کے پاریوارے کے جیون پر پڑے گا جس پر ہم اپنے آگے کے سیکشن میں چرچہ کریں گے یہ سمیں آپ کی بھاگا دوڑی بہت دک بڑھا سکتا ہے یہ آپ کے پارٹنرشیب بزنس کے لیے سکار آتمک نہیں ہے تھوڑا ستر کریں ورطمان سویں میں گروہ آپی کنڈلی کے چھٹے بھاو میں ہے جہاں سے گروہ کی درشتی بارویں بھاو پر کرم بھاو پر اور دوسرے بھاو پر ہوگی جس کے کارن آپ کے کارے میں ستھرتا آتی دکھائی دے گی آپ کی کنڈلی کے کرم بھاو کا سوامی کرک راشی ہے جہاں گروہ کی درشتی رہے گی جس کے کارن جو لوگ ویدیش جانا چاہتے ہیں جو لوگ ویدیش میں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں جو ویدیارتی ویدیش جا کر پڑھنا چاہتے ہیں اس پرکار کے جاتکوں کو اتیانت شوبفل دیکھنے کو مل سکتے ہیں شانی دیو آپی کنڈلی کے پنچم بھاو میں اپنی مول ترکون راشی میں رہیں گے جہاں سے شانی دیو کی درشتی سپتم بھاو پر گیارویں بھاو پر اور دوسرے بھاو پر ہوگی آپ کے کیریئر میں جدی پچھلے کچھ ورشوں سے اتار چڑھاو چل رہا تھا آپ کو آپ کی مہنت کے لاب نہیں مل رہے تھے آپ کے کارے کے پرتی آپ کے مستشک میں تناو بنا ہوا تھا تو وہ سب سمسیہیں شانی دیو دوارہ سماپت ہوتی دکھائی دیں گی یہ سمیں آپ کی سوچ میں ایک ستھرتا دے گا یہ سمیں آپ کی سوچ میں ایک سکاراتمک سوچ کا نرمان کرے گا شانی دیو کے اس گوچر کے کارن یہ راہو کے نکاراتمک پربھاو کو بھی کم کرنے میں سہائک ستھ ہوگا یہ سمیں اور آنے والا سمیں آپ لوگوں کے لئے اتینت مہتپون سمیں رہے گا آپ کو آپ کی نوکری کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس کروانے میں بھی یہ سکشم رہے گا جس کے لاب آپ کو آنے والے سمیں ملیں گے آپ کے مطروں کے ساتھ بزنس میں جو راہو کے کارن اڑچنے بنی ہوئی تھی اس میں کمیاتی دکھائے دے گی یا آپ کی پڑھائی کو لے کر کسی پرکار کی بادہ چل رہی تھی تو اس میں بھی آپ کو راہت ملے گی جو بھی دیارتی ہیں ان کے لئے بھی یہ سمیں اتینت شب سمیں رہے گا آپ کی کونسنٹریشن بڑھے گی آپ کے من میں کسی بھی پرکار کا جو نکاراتمک ویچار چال رہے تھے اس میں کمی آئے گی یدی آپ کسی پرکار کے انیلیسز کے کارے سے جڑے ہیں یدی آپ شیئر ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ انجینئر سیکٹر سے ہیں تو آپ کے لئے آنا والا سمیں سکاراتمک سمیں رہے گا چودہ سے اکتیس مارچ کا سمیں آپ ہی کونڈلی کو جس پرکار دکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں سورے اور بدھ کا گوچر کونڈلی کے چھٹے بھاو میں ہوگا شکر کا گوچر سپتم بھاو میں ہوگا جس کے کارن راہو اور شکر کی یوتی بنے گی اور منگل کا گوچر کونڈلی کے نوم بھاو میں ہوگا اس سمیں سورے بدھ کا گوچر کونڈلی کے چھٹے بھاو میں بنے گا جس کے کارن کسی پرکار کا تناؤ بڑھ سکتا ہے کسی پرکار کی حلچل آپ کے مستشک میں اتپن ہو سکتی ہے یہ سمیں آپ کا ورکلوڈ بہت ادک بڑھا سکتا ہے جس کا سیدھا پر بہاو آپ کے سواستے پر پڑھنے کی سمبھاونا رہے گی یہ سمیں آپ کو ویدیش سمبندت کچھ لاپ بھی دے سکتا ہے اس سمیں میں شکر کا گوچر آپ کی کنڈلی کے سبتم بہاو میں ہوگا جس کے کارن راہو اور شکر کی یوتی کنڈلی کے سبتم بہاو میں بنے گی یہ سمیں آپ کو تورنت دھن ارجت کرنے کے پرتی اتوام کہیں تورنت پیسہ کمانے کے لیے شورٹ کٹ طریقوں کی طرف بھی آکرشت کر سکتا ہے تھوڑا سنبھل کر رہے ہیں یہ سمیں ایسے جاتکوں کو شبفل دے سکتا ہے جو لوگ پارٹنرشیپ بزنس میں ہیں آپ کے پارٹنرشیپ بزنس میں کسی پرکار کا اکسمات لاپ آپ کو مل سکتا ہے اس سمیں منگل کا گوچر کنڈلی کے نوم بھاو میں ہوگا جہاں سے منگل کی درشتی کنڈلی کے تیسرے بھاو پر بارویں بھاو پر اور چوتھے بھاو پر ہوگی یہ سمیں آپ کا آتمبل بڑھے گا آپ میں سکاراتمک اورجہ کا پرواہ ہوگا آپ کسی بھی نئے کارے کو آگے لے کر جانے میں سکشم رہیں گے یادی آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی پرکار کوئی بزنس کر رہے ہیں تو چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کی سواستے سمبندت یہ مہینہ کیسا رہے گا چودہ مارچ تک کا سمیں آپ کے پیٹ سے سمبندت کوئی روگ آپ کو ادھیک پریشان کر سکتا ہے سولہ مارچ کے بعد کا سمیں ایسے لوگوں کو تھوڑا سابدھار رہنا ہوگا جنہیں ریڈ کی ہڈی سے سمبندت اتوہ نسو سے سمبندت کسی پرکار کی کوئی سمسیا ہے مالی جی آپ کو سروائیکل سپونڈلائٹس جیسی سمسیا ہے تو تھوڑا سترک رہے ہیں بارہ سے سولہ مارچ کا سمیں آپ کے آنکھوں سے سمبندت کسی پرکار کی کوئی سمسیاں بڑھ سکتی ہے جو مہلائے گروتی ہے انہیں چودہ مارچ تک کا سمیں اتیادک سابدھار رہنا ہوگا چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائنینس اور ویس سمبندت یہ مہینہ کیسا رہے گا دس مارچ تک کا سمیں کسی پرکار کا کوئی ایسا کارے اکسمات لاب آپ کو دے سکتا ہے جس کی کلپنا آپ نے نہ کی ہو بارہ سے پندرہ مارچ کو کسی پرکار کی دھن کو لے کر ہانی ہونے کی سمبھاو نہ بن سکتی ہے اس سمیں کسی پرکار کا کوئی نیویش کرنے سے پورو اس پر دو بار ویچار اوشے کریں اٹھارہ مارچ کے بعد کا سمیں آپ کے خرچے آپ کے سواستے سمبندت بڑھ سکتے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پریم اور رومین سمبندت یا مہینہ کیسا رہے گا چودہ مارچ کے بعد کا سمیں آپ کسی پرکار کی ریلیشنشپ میں پڑھ سکتے ہیں جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں تو آپ کو بارہ مارچ کے بعد کا سمیں آپ کے ریلیشنشپ میں دھوکہ مل سکتا ہے تھوڑا سا عبدان رہیں چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فیملی اور پریوار سمبندیتی مہینہ کیسا رہے گا راہو شکر کے یوٹی آپی کڑلی کے سپتم بھاویاں بنے گی جس کے کارن یہ آپ کو اپوزٹ سیکس کی طرف ادھکا کرشت کر سکتا ہے بارہ مارچ کے بعد کا سمیں آپ کسی پرکار کے ایکسٹرا میریٹل افیر میں پڑھ سکتے ہیں جس کے کارن آپ کے ویوہی کے جیون میں تناؤ بڑھنی کی سمبھاونا پربل رہے گی تھوڑا سا آودان رہیں آپ کا مستشک برہمیت ہو سکتا ہے بارہ مارچ تک کا سمیں آپ کے رشتداروں کے ساتھ کسی پرکار کا تناؤ بڑھ سکتا ہے سترہ مارچ کے بعد آپ کے پتا کو لے کر گھر میں چنتا کا بہاو بڑھے گا آپ کے پتا کو لے کر گھر میں تناؤ بڑھ سکتا ہے آپ کے پتا کے سواست کو لے کر بھی تناؤ بڑھنے کی سمبھاونا رہ سکتی ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ کس دن کس رنگ کے وسط دھارن کرنے سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے اور کون سے رنگ کے وسط آپ کو نہیں دھارن کرنے ہیں چودہ مارچ کے بعد آپ حرے اور نارنگی رنگ کے وسطروں کو نادھارن کریں مارچ کے مہینے میں آپ لال رنگ کے وسطروں کو نادھارن کریں آپ کے لئے اوچیت رہے گا اس مہینے میں آپ گہرے نیلے رنگ کے وسطر اور پیلے رنگ کے وسط دھارن کر سکتے ہیں اس مہینے میں یدی آپ چار سے آٹھ مارچ کو سفید رنگ کے وسط دھارن کرتے ہیں تو آپ کے من میں شانتی کے نبوتی پردان کریں گے تو جلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہوں مہتپون اپائیوں کی جنہیں مارچ کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابط ہوگا آپ 12 مارچ کو پراتے 6 بچ کر 35 منٹ سے شام 6 بچ کر 15 منٹ کے بیچ سوہ میٹر ہرے رنگ کا وسطر کسی گریب کو دان کریں اور ایک ناریل بھیتے جل میں پروہید کریں آپ کو یہ ناریل سوریہاست کے بعد پروہید کر رہے ہیں آپ 22 مارچ کو 6 بچ کر 25 منٹ سے شام 6 بجے کے بیچ ایک کالے رنگ کا وسطر جو کی سوہ دو میٹر ہوگا تل کا تل کسی شنیدیو کے مندر میں دان کریں جن جاتکوں کا بیوہ نہیں ہو پا رہا ہے انہیں 4 مارچ اور 19 مارچ کو پردوش پرت کر رہا ہے اس دن آپ سوریہ ادھے ہونے سے پور اٹھیں سنان کریں شیف مندر جائیں وہاں بیٹھ کر آپ نے ایک 108 بار اس دن آپ شیف چالیسہ پڑھیں چھوٹی کنیا کو بوجن کھلائیں اس سے آپ کی منوں کا امنہ پورن ہوگی بیوہ آدھی میں جو بھی اڑچنیں آپ فیس کر رہے ہیں وہ آپ کی دور ہوتی دکھائی دیں گی تو یہ تھے وہ مہت پورن اوپائے جنہیں مارچ کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپرابت ہوگا تو یہ تھا تلالگن کے جاتکوں کے لئے مارچ 2023 کیسا رہے گا شنیدیو آپ سبھی لوگوں پر اپنا آشربات بنا کر رکھیں